اوہ شانتی میرا نام جیون ہے اور میں یہی لوکل ہوں دھرم سالہ سے اور دو ہزار گیارہ سے مجھے گیان ملا تھا اور دو ہزار گیارہ سے ایکچلی پہلے بھی کوچھ رستے دار ہمارے چلتے تھے گیان میں تو جب 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 میں تھوڑا چھوٹا تھا نا کوئی کم سے کم سات چھٹی ساتمی کی بات ہے چھٹی ساتمی جب میں پڑھتا تھا تو کچھ رستے دار میرے چلتے تھے برمہ کمار اس میں تو پھر وہ سناتے تھے کہ ایسے ہوگا ویناس ہوگا وہ ہوگا پھر نا اس سے پھر میری دادی جو بولتے تھے اس کے سامنے یہ بات مس سناو اس سے ڈر لگے گا تو کچھ رستے تھے تو پھر میرا بھی من کرتا تھا کی ایکچلی بولا شیب باب آتا ہے تن میں اور ایسے ہوتا ہے پھر کی بولا ایسے ہوتا ہے پھر میرا بھی من کرتا تھا کیسے آتا ہوگا کیا ہوتا ہوگا پھر میں بھی جاؤں آشرم میں اس کے بعد جی ایسے سے بیٹ گیا ٹائم چھ سات سال ہوگے پھر دو ہزار گیارہ سے مجھے گیان ملا سائیڈ میں میرے ماسی ہیں وہ گیان میں چلتے ہیں پھر وہ ہی مجھے لے کر آئے تھے پھر جی جیسے میں نے فرسٹ لیسن کیا مجھے پتا چلا کی میں آتما ہوں تو مجھے تو بہت شکتی ملی جی اس سے پھر میں یہاں اینجیو میں کام کرتا ہوں پھر جیسے میں نے گیان لیا تو مجھے بہت شکتی کا انباب ہوا پھر میں سمجھ گیا کہ نہیں ہاں یہ بھگوان کا ہی گیان ہے تو اس کے بعد دو ہزار گیارہ سے میں چل رہا ہوں گیان میں کافی فائدے ہو رہے ہیں پھر کام میں جیسے کام کرتے ہیں ہم تو اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور کیا بولتے یوتھ کے لیے میرا یہی ایک سندیس ہے کہ سب یوتھ کو مطلب یہ گیان میں چلنا چاہیے جتنے بھی یوتھ ہے گیان میں چلنا چاہیے وہ فائدہ ہوگا مطلب بولتے ہیں کہ دواء اور دعا دوائی کھائیں گے تو اثر بھی اس کا تب ہی ہوگا جب اوپر والے کی ہمارے اوپر ہاتھ ہوگا تو پھر کبھی مرلی میں بابا بھی بولتا ہے کہ جب اس کو ہم جب اس بیج کو پکڑ لیں گے تو ایک اوروں کی شکتیاں خود ملیں گی یہ میرا انبہو ہے تو جو مطلب آج بابا کا ہاتھ پکڑا ہے تو سب میں فائدے ہو رہے ہیں